آپ کو اشاروں کنائوں میں میں ایک پیغام یہ دے رہا ہوں کہ ایک اور بھی دنیا ہے جس کی طرف اچھا ہے دل کے پاس رہے پاس بان اقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بچھوڑ آئین جوا مرتا نہ تخت و تاج میں نہ لش کرو سپاہ ہمیں ہے جو باہ مد تے کلندر کی بارگاہ ہمیں ہے یہ شیر کس کا ہے حکیم الامت شائر مشرق اس اسلامی ملک کا تصور دینے والی وہ شخصیت جنہوں نے یہ کمسپ پیش کیا تھا کہ مسلمانوں کا اقلائے تھا ملک ہونا چاہیے علامہ اقلائے یہ ان کا شیر ہے اور گریٹ فلوسفر ہیں بانگے درا پڑے ہیں بال جبریل ضرب کلیم جوید نامار مغان حجاز پیام مشرق زبور عجم اسرار خدیر موز بے خدیہ پڑتے جائیں وہ جگہ جگہ اپنے پیر و مرشد کا ذکر کرتے ہیں پیر روم میں ہی خاک راک سیر کرتے ہیں میرے پیر رومی نے مجھے مٹی سے سونا بنا دا پیر رومی جو ہیں حضرت مولان جلال ندی رومی رحمت اللہ علیہ ان کے اور علامہ اقبال کے درمیان سات سو سال کا فرق ہے کتنا گیپ ہے سات صدیہ ہیں وہ فرماتے ہیں یہ سارا فیر میرے پیر کا ہے وہاں تلکی میں آپ جائیں مولان اور روم کے دربار میں علامہ اقبال کی فرض نے کبر موجود ہے عاشق تھے نا ان کی تو پیر رومی مرشد روشن زمیر کاروان عشق و مستیرہ امیر وہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر نے مجھے مٹی سے سونا بنا دی یہ باتیں کس کی ہیں علامہ اقبال کی ساری شاعری جو ہے اسے کہا جاتا ہے اسلامی شاعری قرآن و حدیث کے آن مطابق کی محمد سے وہ باتونے ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں نگاہِ ولی میں تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی نگاہِ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر ہیں یہ تقدیر ہیں تو اللہ بدلتا ہے علامہ اقبال کہتے ہیں نہیں بندہ بدلتا ہے جو ہو ذوقِ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیر یہ ذوقِ یقین کے ساتھ بنے تھے بابا فرید الدین زہد الانبیاء ان کے مرید خواجہ نظام الدین بنے تھے محبوبِ الٰہی مولوی نظام الدین تھے نا دیل بھی سے آئے تھے تو دین تو سارا انہیں آتا تھا قرآن بھی آتا تھا حدیثیں بھی آتی تھی فقہ بھی یسول فقہ بھی سارے علوم فلسفہ ہر چیز پر عبورت تھا مولانا نظام الدین بدائیونی بحاث محفل شکن کہ علماء کی محفلوں کے اندر آپ کے ساتھ کوئی بیعث نہیں کر سکتا تھا علم کا سمندر تھے سبحان اللہ اور آلِ رسول تھے آلِ نبی اولادِ علی تھے پاک فتن کے آلے نہیں آئے تھے اس لیے آئے تھے کہ ان کو اللہ کی باتوں کا علم تھا اللہ کے نبی کی باتوں کا علم تھا اللہ رسول سے چناسہ ہی نہیں ہوئی تھی تو جب یہاں آئے تو مولوی نظام الدین آئے اور محبوبِ الٰہی بن کر گئے سبحان اللہ ایسے ہی آنا یہ تاریخ ہے نا ہماری اچھا پھر حضرت اکھاجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جس کا کوئی پیر و مرشد نہیں وہ کشف المعجوب کا مطالعہ کرے اسے کامل مرشد مل جائے کشف المعجوب کس کی کتاب ہے حضرت داتر کنجباک شریح جبری رحمت اللہ علیہ کی آپ میں سے کس کس نے پڑھی ہاتھ کھڑا کریں ایک ہاتھ کھڑا ہوئے دو رہا تو یہ ہے مسئلہ ہمیں ذوق شوق نہیں رہا علم مومن کی گمشدہ مراث ہے جہاں سے ملے لے لو تو علم جو ہے یہ کہاں سے ملتا ہے مسئلہ جو پیدا ہو گیا ہے کہ ہم ذہنی طور پر الجھاؤ کا شکار ہو گئے حضور نے فرمایا حسد ایک آگ ہے جو نیکیوں کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو اگر کسی نے نمازیں پڑھیں تو تباہ ہو گئیں کسی نے روزے رکھیں پانی پھر دیا عمرے کیے حج کیے تسبیعیں پڑھیں نوافل پڑھیں جو بھی کیا صدقہ خیرات سارا کچھ اس کو پانی پھیرنے کے لیے یہ کافی ہے کیا یہ آگ یہ ممولی بات نہیں ہے اس کو اللہ پاک جو ہے قرآن پاک کے اندر ڈسکس کر رہے ہیں وَمِنْ شَلْلِ حَاسِ دِنْ اِزَا حَسَد کہ یا اللہ مجھے حَسَد کرنے والوں کے شرح سے بچا اور میرے حَسَد سے دوسروں کو بچا کیا وجہ یہ اندر کی بیماری ہے قلبی بیماری ہے روحانی بیماری ہے یہ ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آسکتی آپ کچھ ڈاکٹر کے پاس جائیں جا کے کہیں مجھے حَسَد کی بیماری ہے مجھے دوائی ہے وہ کہہ گا نہیں یہ میرے جوپا نہیں آپ جاؤ اسی اللہ والے کے پاس یہ تیرے اندر کا گاند وہ صاف کریں میرے پاس جسم کا علاج ہے میڈکل سائنس پڑی ہوئی ہے میں وہ علاج کر سکتا ہوں وہ بھی اس وقت تک جب تمہارے اندر روح ہوگی روح نکل گئی ڈیڈڈ بوڈی ہے ڈاکٹر کے داری ہماری ڈاکٹری کا تم ہماری ڈاکٹری فیل ہو گئی جب تک اس کے اندر روح ہوگی اس بوڈی کے اندر اس وقت ہم علاج کر سکتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد کا معاملہ وہ ہماری سائنس سے باہر ہو گئی جب وہ ڈیڈ بوڈی پڑی ہوتی ہے تو اس کے اندر کا انسان کہاں چلا جاتا ہے یہ ہم دروز دیکھتے ہیں جنازے پڑھتے ہیں قبرستانوں میں جاتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک سوالیہ نشان ہے تم جیسے کروڑوں اس دنیا میں آئے میں نے مار کے مٹی بنا دی تمہیں بھی بنانا ہے چند دن باقی ہیں تو تم نے کیا تیاری کی ہوئی ہے اس کے لئے غور و فگر کریا دنیا مذرہ تلاکرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اس کے لئے ہم کوشش کرتے ہیں مگر یہ کوشش کافی نہیں ہے ہمیں اتنا خوبصورت دین ملا ہے جو ہم سے سو سجدے روز کروانا چاہتا ہے تو اپنا اپنا حساب لگائیں میں نے اللہ کو کیا دیا فجر میں کتنے ہیں چاہت دو رکھاتے ہیں سجدے آٹھ ہیں زور کی کتنے رکھاتے ہیں بارہ اور سجدے چوبیس اور اثر کے آٹھ سجدے سولہ مگر کے ساتھ رکھاتے اور سجدے چودہ عشاء کے ستارہ رکھاتے ہیں اور چونتیس سجدے یہ ٹوٹل بن گئے چھہنویں تو پیرو مرشد حکم دیتے ہیں کہ دو نفس ظاہر بڑھنے ہیں رات کو عشاء کے بعد تو اس میں کتنے آتے ہیں سجدے چار ٹوٹل بن گئے سو یہ سو سجدہ ہم سے دین کروانا چاہتا ہے روزنہ یہ فرض ہے یعنی اس میں ہم نے رسول پاک کی وہ عداد جس کو کہتے ہیں نا نماز تحجد جو آدھی رات کو پڑھتے تھے اٹھ کے یہ تحجد کا ٹائم ہے پھر اشراق ہے پھر چارشت ہے وہ اس میں نہیں ڈالی اس میں ہم نے اور جو آپ کا سر سے نوافع پڑھتے تھے کہ ہم انڈیل کرتے تھے وہ جہاں ملی صرف فرض کی بات ہوئی تو وہ کتنے ہیں تو کم سے کم اتنا تو کیا کریں کہ پاس مارس تو مل جائیں سبحان اللہ تو سو میں سے کتنوں کو پاس کیا جاتا ہے سکولوں میں ہم سے کم 33-40 تو ہوں تو ہر بندہ اپنا جائزہ لے اور حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے ہماری آنکھوں کی ہے حضور آئے نا دنیا میں جب آپ حضور میراج سے آئے واپس تو اللہ تعالیٰ نے کیا توفہ دی نماز کا اس کی کیا قدر کی مسلمانوں نے وہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں اور اس سے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی معاشرے کے اندر ہر وہ کام جس سے قرآن نے منع کیا ہے اللہ کے نبی نے منع کیا وہ مسلمانوں میں پائے جا ہر وہ گناہ گناہوں کی آپ لیسٹو گنا لیں سغیرہ کی بھی کبیرہ کی بھی وہ سارے مسلمانوں میں پائے جا رہے ہیں اور برا کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی براہیل اسے تو کئی گناہ ہم پڑھ گئے ہیں ہماری کوئی بات دیکھیں تو اسے چکر با دیا روزانہ خبروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے بجلی کے بلوں پر لڑائیلیں چکڑے نہیں بھائی نے بھائی کو مار کی بجا کیا بنی بجا یہ ہے زینی توازنی حاصل نہیں کوئی تریہاں میں پود گیا کوئی نیرمیچ کسی کوئی پریشن کے پیسے تھے وہ جمع نہیں ہو وہ بل جمع کرایا اور خود کو اللہ کے حوالے کر دیا یہ چند واقعات ہیں جو آپ کے سامنے آ جاتے ہیں میڈیا پر سوشل میڈیا پر خبروں میں آ جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو چھپے ہوئے ہزاروں ہیں ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں یہ جو اتنی موتیں ہو رہی ہیں اتنے قتل عام ہو رہی ہیں کس کے ذمہ پڑے ہیں کس کا گوئی ہے بلی بارست حکم یہ ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے تو آج کی اس نشست میں ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ اپنی زندگی میں بدلاؤ پیدا کرنا ہے تبدیلی لانی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا مہینہ ہے میں نے اپنا تجزیہ کرنا ہے کہ میں کتنا کا آپ کے ساتھ مخلص ہوں میں مخلص ہوں عاشق ہوں کہ منافق ہوں ہر بندہ اپنا اپنا انیلسز کرے تنہائی میں بیٹھ کے غروفیگر کرے کیوں اگرے سال پھر ربیو ربل آ جائے گا پتہ نہیں آپ زندہ بھی ہوں گے کہ نہیں اسی مہینے میں یہ مہینہ اسی لئے جاتا ہے کہ ہم جائزہ لیں کہ ہم رسول پاک کے ساتھ مخلص ہیں وہ تو مخلص ہو کر سارا کچھ ہمیں دے کر چلے گا اور ہم نے ان کو کیا دیا چوبیس گھنٹے اللہ نے ہمیں دیئے ہو گئے اس میں سے اگر ہم پانچ نمازیں پڑھ لیں تو ایک یا ڈیٹھ گھنٹہ لگتا اگر ایک گھنٹہ ہم دے دیں گے تو باقی تئیس بائیس تئیس گھنٹے اس کا ہم کیا کرتے ہیں اس کا حساب لگائیں یہ ریت کی طرح زندگی ہاتھوں سے نگل جائے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ انسان بڑا ہو جاتا ہے بیمار ہو کے مر جاتا ہے روزانہ جنازے اٹھتے ہیں اور آپ کا اٹھنے والا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نے بہت دور پڑی یہ موت نہیں ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں درود پاک کو کسر سے پڑے ہیں ابھی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں اور میرے فریجتے یہ کرتے ہیں کہاں تم بھی کیا کرویا ایمان والے تو ایمان والے جو ہیں ان کو کرنا چاہیے حضور نے فرمایا زیتون کا تیر کھایا بھی کرو لگایا بھی کرو ہم کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ یہ بات نہیں ماننی ڈاکٹروں کو دینے ہیں پیسے ایکسروں کو دینے ہیں ایلٹرسون کو دینے ہیں ریپورٹوں کو دینے ہیں ٹیسٹ کروانے ہیں آپ کی نہیں ماننی بروایہ کلونجی میں ہر مرض کے لیے شفاہ ہے سوائے موت کے حدیث رسول نے کیا فرمایا ہر مرض کی دوار شفاہ ہے اس کو استعمال اللہ کے رسول پر یقین تو کرو یقین ہوا پڑا ہے ہمارا میڈیکل سٹوروں پر ڈاکٹروں پر یہ طبیبِ عظم وہ ذات جو اللہ کائنات جو کلونجی بنانے والی ڈاکٹروں کو بنانے والی ذات ہے ان کے محبوب فرما رہے ہیں اور ایک طرف کہہ رہے ہیں یہ حضور کی زبان سے کبھی وہ بات جھوٹ نکلی نہیں پھر عمل کر کے دیکھو گروں میں کلونجی رکھو کس کس کے گر میں آدھ کڑا کریں دو آدھ کڑے ہو گئے ہیں آج کے رسول بننے کا مطلب صرف شور شعبہ نہیں اور شیر و شیریاں نہیں ہیں حضور کی شانے بیان کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے اللہ کے فریشتے ستر ہزار آ رہے ہیں ستر ہزار جا رہے ہیں جس کی ایک دفعہ حاضری ہوگی دوبارہ قیامت تک اس کے بارے نہیں آنا تو اللہ روزانہ کیوں کہا رہا ہے فریشتوں کو کہ جاؤ دربار پر کیا بجائے اللہ روزانہ فریشتوں کو بھیج رہا ہے دربارے رسالت پر تو درباروں پر بھیجنا آئیے سنت خدا بندی ہے کہاں پر آتے ہیں سبز گمبت کے پاس آتے ہیں تو سبز گمبت کے اندر کیا ہے مزارات ہیں پیر و مرشد کا مزار بھی ادھر ہی ہے خلیفوں کا بھی ادھر ہی ہے مریدوں کا بھی ادھر ہی ہے سب سے پہلے مرید اور سب سے پہلے خلیفہ کون ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مزاری اقدس کہاں ہے کہو گمبت کے اندر دوسرے خلیفہ مسلمانوں کے امیر اور مومنین حضرت عمر فاروق ان کا مزار کہاں ہے وہ بھی گمبت کے اندر تو کہتے ہیں جی گمبت تو ہوتے ہی نہیں تھے یہ چودہ سو سال سے تو گمبت کا جو ہے فیضان ساری دنیا کا لیے حضور سے پہلے نبیوں کے بھی مزارات موجود ہیں حضور کے حضرت مولا علیہ المرتضی شیر خدا ہیں امام العولیاء ہیں ممبا اے ولایت ہیں نبوت ختم ہو گئی محمد مصطفیٰ کے اور علیہ المرتضی سے بلہت شروع ہو انا مدینہ تولیل میں با علیہ باپوہا من کنتو مولا فہزا علیہ مولا ان کا مزاری اقدس ہے کہاں ہے نجف اشرف ہے عراق کے اندر دیکھو تو سہی سونے کے گمبت بنے ہوئے ہیں آسمانوں تک جا رہے ہیں کربلہ مولا میں ہے دربا حضرت امام حسین علیہ السلام کا حضرت عباس علمدار کا ہے حضرت بی بی زینب کا ہے بڑے بڑے کروڑوں اور بورویاں لگا ہوئے درباروں کے اوپا تو اسی طرح حضرت سیدنا ابو عیوب انساری میزبانِ رسول جن کے گھر حضور کی اونٹ نہیں آتا اور ٹھہری ان کا مزار کہاں ہے ترکی میں بہت عالی چاندر بار تو درباروں کا وجود یہ اللہ قائم رکھنا چاہتا ہے قرآنِ پاک میں جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب کا ذکر موجود ہے قرآنِ پاک میں کیا ہے مزارات والوں کا ذکر موجود ہے نبیوں کا ذکر موجود ہے سورہ یوسف ہے نا تو یوسف علیہ السلام کہاں ہے اپنے مزار کے اندر ہے موسیٰ علیہ السلام کہاں ہے اپنے مزار میں باقی نبیوں کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سب اپنے صحب مزارات کا ذکر کرنا جو ہے یہ عادتِ خداوندی ہے مزارات والوں کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں سراط اللہ زینہ نمت علیہم غیر المغدوب نمت علیہم یا اللہ ہمیں دکھا وہ راستہ جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرے انعامات ہوئے نوازشاد ہوئیں وہ کون سے لوگ ہیں انبیاء کرام صحابہ کرام اولیاء اکرام اللہ کے پیارے جتنے بھی ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے ان کا راستہ یا اللہ ہمیں دکھا تو راستہ تو ہمارے سامنے ہیں تو ہم یہ بار بار جو تقرار کر رہے ہیں توتے کی طرح ہیں دکھا ہمیں سیدھا راستہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ ایک رگات میں نیجے جاتے ہیں اوپرہ کہتے ہیں پھر دکھا ہمیں سیدھا راستہ اللہ کہتا ہے راستہ تمہارے سامنے ہیں سیدھے تم سیدھے ہو جاؤ تم سیدھے ہو جاؤ گے تو سیدھا راستہ مل جائے گا اپنے اندر کو درست کرنا ہے تو بس عمل کی کوشش کریں دوسروں کے ساتھ محبتیں بڑھائیں نفرتیں مٹائیں نفرتوں نے اسلام کا شرازہ بکھیر دیا اے خاصائے خاصانے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الگربہ ہے جس دین نے غیروں کے دل آکے ملائے اس دین میں خود بھائی سے بھائی جدہ جیسے علامہ اکوان نے کہا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات تھی ہیں حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے کچھ بڑی بات تھی ہوتے ہیں یہ مسلمان بھی ہیں یود و سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو سبھی کچھ ہو یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو مسلمانی ایک سوچ کا نام ہے ایک عالی سوچ کا نام ہے مسلمان ظلم نہیں کر سکتا مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا کیوں کہ لانت اللہ الرقوم القاضی بھی جھوٹوں پر خدا کی لانت اور مسلمان اپنے اوپر خدا کی لانت نہیں لیتا یہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے جو مسلمان ہوگا اس کو خوف خدا ہوگا ہمیں ہر وہ کام کرتے ہیں جو نبی پاک کو ناپسند ہے وجہ اس کی کیا ہے یقین ہی نہیں ہے کہ نبی پاک حضر ہے اس بات پر یقین ہمارا سال کے بعد یہ بارہ ربی اور اول کے لیے جو بارہ دن آتے ہیں نا عید ملات النبی کے اس میں ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں وہ یقین ہو گیا ہے کہ حضور حضر و ناظر ہیں باقی سارا سال حضور نہیں یاد رہتے ہیں اس حضر کے ہم جشن مناتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں ان بارہ دنوں میں جس کی بارہ مہینے ایک نہیں مان لی تو یہ لمحہ فکریہ ایک پیغام ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آپ نے میری باتوں کو سنا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ